نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دوہزار اٹھارہ کا آخری ہفتہ جاتے جاتے سوال اڑ گیا ہے کہ کیا بی جے پی کا جہاز ڈوب رہا ہے کیا نریندر مودی اور امیت شاہ کا جہاز ڈوب رہا ہے بی جے پی کے اور نریندر مودی کے کٹر سمرتھک مانے جانے والے بابا رام دیو نے کہا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ دوہزار انیس میں پردھان منطری کون بنے گا اور اگر اتنا ہی کافی نہیں تھا تو انڈی ایس سرکار میں کیابنٹ منطری جو کہ پارٹی کے ورش نیتا بھی ہیں نتنگڑکری ناکپور سے سانسد ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایمیلے اور ایمپیز اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ پارٹی ادھیاکش کی بنتی ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ خود ایک زمانے میں بی جے پی کے راشتے ادھیاکش رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کا ایک لیکچر تھا وہاں وہ بات چیت کر رہے تھے اور سمبودھت کر رہے تھے وہاں پر لوگوں کو اس کے علاوہ انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کہیں ہیں حال ہی میں پچھلے دس دن کے دوران اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت دلچسپ باتیں کہیں ہیں جس میں نصیر الدین شاہ کے اوپر یہ پورا ویواد اٹھا اس میں انہوں نے کہا کہ دراصل ٹولرنس جو ہے وہ بھارتی ہے سنسکرتی کا حصہ ہے جو صحیح شروطہ ہے وہ بھارتی ہے جو کلچر ہے جو بھارتی ہے سنسکرتی ہے اس کا حصہ ہے نصیر الدین شاہ کے اس پورے معاملے پر جو ہیں ایک موڈریٹ آواز بننے کی کوشش کم سے کم کر رہے ہیں صاف طور پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں الگ دکھنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ نہرو کی انہوں نے تعلیف کی انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس کے آئیکن رہے اور ان کے بھاشن نتنگٹکری کو پسند ہے یعنی نہرو کے جو آحلان نہرو جن کی پوری وراثت ان کی پوری لیگیسی بی جے پی ختم کرنے کی لگتار کوشش کر رہی ہے پچھلے ساڑھے چار سال میں نتنگٹکری ان کی وراثت کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آئیکن بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ان کے بھاشن ان کو پسند ہیں تو بہت دلچسپ یہ جو ہے پوری ایکویشن پورا سمی کرن اُبھر کر سامنے آ رہا ہے کہ تین راجوں میں راجستان مردھپردیش چھتیزگرڈ ان تینوں راجوں میں قراری ہار کے بعد جو ورود کے سور ہیں جو پنپ رہے ہیں بی جے پی میں کیا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں کیا اس کو آواز دے رہے ہیں نتنگٹکری اور یہ سمجھنے کی بھول آپ بلکل مت کریے کہ نتنگٹکری جو ہیں وہ کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں بے حد قدعور نیتا ہیں آر ایس ایس کے بے حد نزدیک مانے جاتے ہیں میں اس پر بھی ضرور بات کروں گے لیکن آپ کو ایک دو اور بیان میں آپ کو بتاتی ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نتنگٹکری ایک طرف بیان بھی دے رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے 2019 میں جو ہے وہ نریندرمودی کے نیترط میں ہی چناؤ جو ہے وہ لڑا جائے گا تو دو کشتیوں میں سواری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پینی نظر والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نتنگٹکری دراصل اب اس سال کے ختم ہوتے ہوتے چناؤ سے ٹھیک کچھ مہینے پہلے جو ویرود کے سور ہیں پارٹی کے اندر جو انٹرنل ڈیموکرسی جیسے کہا جا رہا ہے وہ دیرے دیرے ختم ہوئی ہے پچھلے چار ساڑے چار سال میں اور کس طرح سے دو لوگ نریندرمودی عمیر شاہ انہوں نے پورے طریقے سے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس ان آوازوں کو جو ہے وہ بول رہے ہیں نتنگٹکری اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سفلتا کے کئی دعویدار ہوتے ہیں لیکن وفلتا میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا سفلتا کا شرے لینے کے لیے لوگوں میں ہورڈ لگی رہتی ہے لیکن وفلتا کو کوئی سویکار نہیں کرنا چاہتا سب دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے لگتے ہیں تو یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ راجنیتی میں جب بھی ہار ہوتی ہے تب کامیٹری بیٹھتی ہے لیکن جیت ملتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ جیت کے سب ہی حق دار ہوتے ہیں ہار کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام بیانوں میں کسی کا نام لیے بغیر نتنگٹکری جو باتیں کہہ رہے ہیں جو لوگ راجنیتی کو سمجھتے ہیں پترکار اور جانکار وہ جانتے ہیں کہ نتنگٹکری کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پلٹ پلٹ کر واپس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ان کا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی اس طرح کے بیان دے چکے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا پورا مراتھا جو اندولن ہو رہا تھا اس دوران انہوں نے کہا کہ آرکشن جو ہے وہ روزگار کی گارنٹی نہیں ہے نوکریہ ہی نہیں ہے ہم کہاں سے لائیں آپ کے لئے آرکشن نوکریہ ہی نہیں ہے تو وہاں سے شروع ہو کے بعد اب جو ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے نتنگٹکری کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو رامدیو کا ذکر کیا اور تمام جو سہیوگی دل ہیں ایک کے بعد ایک ان کی آوازیں جس طرح کی اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں جب تک بی جے پی کے پاس مضبوط مینڈیٹ تھا جب تک بی جے پی یعنی نرندر مودی اور امیت شاہ کی جو جوڑی ہے وہ ایک کے بعد ایک چناؤ جیت رہے تھے تب تک کوئی نہیں بول رہا تھا لیکن اب چناؤ کے وقت سے ٹھیک پہلے اب جو ہیں لگتار سہیوگی بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جن شکتی پارٹی کے نیتہ جو ہیں رام ویلاس پاسوان ان کے بیٹے چراک پاسوان وہ بھی بیان دیئے انہوں نے اور کس طرح سے ناراضگی ظاہر کی اور سیٹوں کی جو اپنی جس طرح سے سودے بازی جسے کہا جائے وہ ٹھیک طریقے سے اپنے فیور میں کر لی اسے پہلے چراک پاسوان نے بیان دیا تھا کہ ٹی ڈی پی اور رالو سپا کے این ڈی اے گٹ بندن سے جانے کے بعد این ڈی اے گٹ بندن نازک موڑ سے گزر رہا ہے ایسے سمیں میں بھارتی جنرطہ پارٹی گٹ بندن میں فلحال بچے ہوئے ساتھیوں کی چنتاؤں کو سمیں رہتے سمان پور وقت طریقے سے دور کرے تو شیو سینا کے بعد ایل جی پی اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں این ڈی اے کے اپنا دل اس کے علاوہ س بی ایس پی یعنی سوہیل دیو بھارتی ہے سماج پارٹی اتر پردیش کی وہ تمام لوگ جس طرح کے بیان بازیاں کر رہے ہیں اسے سیدھے طور پر پتا چل رہا ہے کہ این ڈی اے میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اب آپ کو یہ بتانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو نیتن گٹ کری ہیں دراصل وہ ناکپور کے سانسد ہونے کے علاوہ جہاں رسیس کا ہیڈ کورٹر ہے رسیس کے بے حد نزدیک مانے جاتے ہیں اور رسیس سے بھی ابھی ویروت کے سور جو ہیں اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اس کا اداران میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ رسیس کا جو ماؤت پیس ہے اورگنائزر اس نے یہ کہا ہے کہ دراصل ترشنگ کو جو ہے وہ سانسد بنے گی یعنی جو ہنگ ہاؤس ہوگا 2019 کے پارلیمنٹری الیکشنز میں لوگ سبہ چناؤں میں اور بی جے پی کو جو ہے پچاس سے سو سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے یعنی ایسے وقت میں جبکہ دال ویسے ہی پتلی ہو رہی ہے بی جے پی کی ایک کے بعد ایک چناؤں میں ہار ہو رہی ہے اگر رسیس کا جو ماؤت پیس ہے اگر وہ یہ کہتا ہے مکپتر کے بی جے پی کو سو کے آسپاس سیٹیں کم مل سکتی ہیں تو صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کئی لوگ کئی جانکار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے جب نتنگٹکری ادھیاک شوا کرتے تھے بی جے پی کے تب بھی جو ہے وہ نریندر موڈی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ نہیں بنتی تھی تو اس دور کی جو ایکویشن ہے کہیں نہ کہیں وہ اب اُبھر کر سامنے آ رہی ہے کہ آر ایسے بھی کیا نتنگٹکری کے ذریعے جو اپنا ویرود ہے اس کو باہر نکال رہی ہے کہ کس طرح سے نریندر موڈی اور مش شاہ یہ دونوں پارٹی کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور آر ایسے اس جو ہے اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک موقع کے طور پر کیا استعمال کیا جارہا ہے نتنگٹکری کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نتنگٹکری کے ادھیاکش رہتے وقت بھی یہ مانا جاتا ہے کہ بہت اچھے سنبند نہیں تھے نریندر موڈی اور نتنگٹکری کے سنجے جوشی کے زیادہ نزدیک مانے جاتے تھے وہ اور سنجے جوشی اور نریندر موڈی کی ظاہرہ نہیں بنتی تھی یہ آپ کو پہلے یہ معلوم ہے اسی سال ستمبر کے مہینے میں شکاگو میں ورلڈ ہندو کانگرس جو ہے ایک بہت بڑا سنبھیلن ہوا تھا انتراشتی ہے جس میں سنگ کے نیتا گئے تھے بی جی پی کے نیتا گئے تھے اور گھٹکری کو جانے سے منع کر دیا گیا تھا اس ٹرپ میں اور تب بھی جو ہے وہ بہت ناراض ہوئے تھے گھٹکری ایسا بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ گھٹکری نے پھر ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ بی جی پی دراصل بڑے بڑے وعدے کر کے جو ہے وہ چناؤ جیتی ہے تو یعنی ایک کے بعد ایک آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ لگتار جس طرح کے بیان آ رہے ہیں ایک طرف منع بھی کرتے ہیں ایک طرف اس بات سے مکر بھی جاتے ہیں نیتن گھٹکری لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے تین راجوں میں ہار کے بعد بی جی پی میں نریندر موڈی امیت شاہ دونوں ہی پریس کانفرنس سمبودت کرنے میں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جھجک رہے ہیں ہچک رہے ہیں صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ صحیحوگی دلوں سے لے کر اب خود ان کے پارٹی کے نیتہ آر ایس ایس کے قریبی لوگ ان کی سرکار میں منتری جو ہیں وہ دھیرے دھیرے اس جہاز کو ایسا لگتا ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے کہا کہ کیا بی جی پی کا کیا نریندر موڈی امیت شاہ کا جہاز دوب رہا ہے